اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج میں آپ کے لئے ترہیاں پیاس کی سبزی لے کر آئی ہوں جو بہت آسان اور بہت ہی مزیگی بننے والی سبزی ہے اس کے لئے ہمیں کوئی بھی نہیں کرنا یہ تقریباً آدھا کلو ترہیاں لیے ہم نے آدھا کلو ترہیاں کے ساتھ ہم نے آدھا کلو پیاس لیے جو چھیل کر تقریباً ڈیڑھ پا ہو گئی ہے تو اس کو ہم جتنی درہیاں سے تھوڑے سے کام ہم پیاس ملا رہے ہیں اس میں بس اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالنے والے ہمیں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے کٹی بھی لاز مرچے ڈال دیویں تقریباً ون ٹیبل سپون کٹی بھی لاز مرچے کوارٹر ٹی سپون ہلدی جائے گی اور ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اس میں بس اور کچھ بھی نہیں کرنا اس میں اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اس میں جائیں گے اور فلیم آن کر کے بس میں اس کو رکھ رہی ہوں جیسے ہی نرم ہوگی پھر میں اس میں بتاؤں گی کہ کتنے ٹیمارٹر جائیں گے اس میں بہت مزے کی بنتی ہے یہ سبزی بس کور کر رہی ہوں میں اس کو نرم ہونے تک تو دیکھیں یہ دس سے پندہ میں ٹھو گئے اس کو تو رہیاں اور پیاس سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹیمارٹر ہے جو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں بس اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں اس کو کور کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو جب تک ٹیمارٹر گھول جائیں گے اور سپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی دھم پر کیا ڈالے گا تو اس کو گلنے کے لیے اور بھونے کے لیے ٹیمارٹر اور تو رہیاں اور پیاس مکس ہو جائیں گے اس کے بعد بتاتی ہوں ہلکی آج کر کے کور کر دیں تو یہ دیکھیں تو رہیاں پیاس اور ٹیمارٹر آہستہ آہستہ مکس ہو رہے ہیں بس اب میں اس میں ہری مرچے دو سے تین ہری مرچے چاپ کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح کور کر کے بھونوں گی جب تک میرا سپریٹ ہو جائے گا تو ہماری ترہیاں بس ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں دم پر صرف خودینہ رانش کروں گی اور یہ ترہیاں پیاس کی بہت مزی کی سبزی بن جائے گی کور کر رہی ہی جب تک بھون رہی ہوں مزی کی اور بہت یمی بنتی ہیں بچوں کو لنچ میں دیں کھانے میں دیں بہت ہی لا جواب بنی ہے یہ اوپر سے پودینہ سپرنکل کرتے ہیں تو میرے پاس ابھی آویلیبل نہیں ہے دم پر پودینہ ضرور ڈالیے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ملتی ہے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ